ستارہ کی نوٹن کی سب کے سامنے آگئی اور فاطمہ کا فیصلہ درست ثابت ہوا اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کیا آپ سب خیریت سے ہوں چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکراب زر کر لیجئے گا اور میرے سبسکرابرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ جی جناب تو ستارہ حسین بلاخر اپنے گھر پہنچ گئی جی بالکل ستارہ حسین جہیں وہ تھائیلینڈ سے ملیشیا ملیشیا سے لاہور اور پھر لاہور سے اسلام آباد اپنے گھر پہنچ چکی ہے لاہور میں کھانے کو انجوائے کیا سب سے پہلے تو یہی کہا کہ پاکستان کا کھانا آ کر کھایا چائے جہے وہ ہٹیل میں نہیں پی تھی اور اسلام آباد جاتے ہوئے راستے میں اچھا میرے موز سے نکلنے والا تھا گاؤں جاتے ہوئے کیونکہ ستارہ زیادہ درجہ وہ گاؤں جا رہی ہوتی گاؤں جا رہی ہوتی اپنی گاڑی میں لیکن اس بار جہے اس نے اپنی گاڑی میں لاہور کا بھی سفر کیا اور واپس اپنے گھر کا بھی سفر کیا تو راستے میں اس نے چائے بھی لی ہے اور اس چائے سے اس نے کہا کہ آج میں نے کتنے دن بعد جہے اپنی من مرضی کی چائے پی ہے چائے کی عاشق لڑکی نے بغیر چائے کے دیکھو آپ کے لیے ہماری لیے ولوگنگ بھی کی ہے یقین کرو جس بندے کو جس چیز کی عادت بڑھ جائنا اس کے بغیر رہنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے لیکن ستارہ یاسین کی کیوں خود کہتی کہ جب میں ایڈیٹنگ کے لیے بیٹھتی ہوں تو چائے کا کپ ساتھ لے کر بیٹھتی ہوں لیکن تھائیلینڈ میں ملیشیا میں کہیں بھی ستارہ کو پاکستانی چائے کا کپ نہیں ملا انفیکٹ اس کی تو کافی کی عادت ہو گئی کیونکہ ہم نے ملیشیا ائرپورٹ پر دیکھا کہ یہ اتری ہے تو ساجد نگائے کے ستارہ کو کافی چاہیے کافی کی عادت ہو گئی وہاں کافی پی پی کر لیکن پاکستان نے آ کر واپس اپنے دیس کی چائے ٹرائے کی اچھا پاکستان میں آتے ہی ستارہ بہت زیادہ خوش بہت زیادہ خوش آیت بہت زیادہ خوش اور وہ سین جہاں پر جہاں وہ سڑک سے گاڑی میں یہ لوگ جا رہے اور آیت کہتی ہے پاکستان اور ساتھ والی گاڑی سے گزرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ زندہ بات تو وہ چیز بھی بہت مزے کی لگی اپنا وطن اپنا ملک اپنا ہوتا ہے ستارہ کی بھی باتیں یہ فیلنگز ہمیں بہت زیادہ فیل ہوئی واقعی اپنا دیس جو ہے اپنا وطن جو ہے وہ سب کو پیارا ہوتا ہے سب کو میٹھا ہوتا ہے آپ جتنا بھی کہیں بھی گھومنے چلے جائیں جتنا بھی کہیں رہ لیں لیکن واپس اپنا وطن آپ کو واپس کھینچتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی کنٹری نہیں ہے یہاں کی ویلیوز کچھ اور ہیں سب کچھ کچھ اور ہے تو آپ بے چین ہوتے ہو پھر اپنے ملک آنے کیلئے ہو جب اپنے ملک آتے ہو تو اس طرح بے فکر اور بے سکون ہو جاتے ہو آپ کا اپنا ملک ہو یا آپ کا اپنا سیٹی ہو اپنے ملک کے اندر بھی ایک سیٹی سے دوسری سیٹی جب انسان جاتا ہے تو بہت ساری چیننگ اس کو فیل ہوتی ہے تو اپنا ملک اپنا سیٹی انسان کو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے اپنی ماں تو آج ستارہ کی وہ فیلنگ تھی اور جناب ستارہ جو ہے لاہور پہنچی ہیں تو پاکستان نے جو ہے وہ اولمپکس میں گولڈ میڈل حاصل کیا اس کی بھی بہت زیادہ خوشی تھی اور اس خوشی کو شیئر کیا ہمارے ساتھ مصطفیٰ نے بھی اور جناب ہمارے بہت سے انڈین بہن بھائیوں نے ہمیں وش کیا ان کا بھی بہت 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 شکریہ بہت اچھا لگ رہا ہے جناب بہت عرصے بعد کچھ اچھا سننے کو ملا ہم پاکستانیوں کو بھی اپنی ٹیمز کی طرف سے چلو کچھ صحیح لیکن اچھا سننے کو ملا تو بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے سب خوش ہیں اور زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک ہمارے پیارے بہن بھائی ہمیں وش کر رہے ہیں تو کبھی سوچا نہیں تھا ویسے ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمیں جہے اس طرح ہمارے پڑوسی بھی وش کر رہے ہوں گے تو کوئی یار کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک چینل ہوگا اور چینل کے ذریعے ہماری آپ سے جہے وہ بہن بھائیوں والا رشتہ اور اتنی محبت اور سب کچھ ہوگا اور پھر ہم ایک دوسرے کو میسیجز بھی دیں گ ایک دوسرے کو وش بھی کیا کریں گے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو کیسا لگ رہا آپ لوگ ضرور بتائیے گا اور جناب راستے میں ستارہ یاسین انجائے کر رہی تھی پاکستان کی سٹیمڈ چھلیاں بہت ہی ٹیسٹی بہت مزیدار چھلیاں یہاں کی اور کھٹا میٹھا مسالہ وہ اچھا لگا اس کو کیونکہ آئی ہے وہ باہر سے جہاں سے کھانے نہیں مل رہے تھے پاکستانی اچھا اپنے گھر پہنچی ہیں ماشاءاللہ ارفان بھائی نے ان کی ف پھول دیا بھائی کاؤسر نے ساجد بھائی کو بکے دیا اور کافی دیر وہ پکڑ گے تھے ساجد بھائی نے بڑے میس نے بڑے چلا کے براہیم کو اٹھا رہے ہیں پیار دے رہے ہیں لیکن کاؤسر کے ہاتھ سے پھول جلدی جلدی نہیں پکڑ تھا کیا کیمرے میں کیپچر آنا چاہیے بھائی مجھے پھول دیئے گئے ہیں نا اچھا ایک بکے جہاں وہ ستارہ کو دیا گیا ایک بکے جہاں وہ ساجد بھائی کو دیا گیا بہت اچھا لگ رہا تھا اچھا فاقی کاؤسر بھی کمزور ہوئی تھی ستارہ نے یہ بات بولی کہ ہم تو چلو ہمیں کھانا نہیں مل رہا تھا پاکستانی فود نہیں مل رہا تھا تو ہمیں جو مل رہا تھا بس ہم چکھنے چکھنے کے لیے اور جینے کے لیے کھا رہے تھے لیکن انیتہ اور کاؤسر تم دونوں کیوں کمزور ہو گئی ہو خیر جناب بہت اچھا ویلکم کیا ارفان بھائی نے ان کی فیملی نے سب نے بچوں نے اوپر سے پھولوں کی پتیاں پھینکی ہیں پھر انٹرنس میں جو انٹرن سجائی تھی بلیک کارپٹ میں کہہ سکتی ہو ریڈ کارپٹ ہوتا ہے یہاں بلیک کارپٹ بنایا گیا جہاں ارفان بھائی کی طرف سے اس کے علاوہ جناب دہی بلے اور کیا کہتے ہیں اس کو سموسے یہ ساری چیزیں بھی ارفان بھائی ان کی فیملی لے کر آئے کاؤسر نے مزیدار سے قسم کا کھانا بنایا ہوا تھا اور اس کے علاوہ حلوہ جی بلکل ستارہ کو کیونکہ حلوہ پسند ہوتا ہے کاؤسر کے ہاتھ کا تو خوب سارا حلوہ بھی کاؤسر نے بنایا ہوا تھا یہاں اور دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ستارہ کا کاؤسر کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے ستارہ جائے وہ کاؤسر کو دبا کے رکھتی ہے اور اس پہ سب کچھ مسلط کرتی ہے اس سے ہزبن چھینٹی ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے اگر ایسی چیزیں ہوتی تو کاؤسر جائے وہ فانہ تو بنا دیتی لیکن ستارہ کا منپسند ہلوہ کبھی بھی نہ بناتی نہیں اس نے ستارہ کا منپسند ہلوہ بھی بنایا بہت اچھا لگ رہا تھا شربت پیش کیا گیا جناب اور چائے بھی پیش کی گئی ان رمزان کی طرف سے اچھا رمزان کی لیے تھوڑا سب میں یہاں کہوں گے مجھے نہیں پتا آپ لوگ کچھ ہی سریح لگے گی نہیں لگے گی رمزان کی ڈرسنگ مجھے اچھی نہیں لگی رمزان نے شورٹ پیناوا تھا اور کافی شورٹ شورٹ تھا وہ تو اس کے پر ستارہ کو دھیان دینا چاہیے ستارہ کا بچیوں والا گھر ہے میں یہ نہیں کہتی کہ رمزان اچھا انسان نہیں ہے ابھی تک جتنا ہم نے اس کو دیکھا ستارہ کے بلاغ میں یا میں نینو کے بلاغ میں بھی اس کو دیکھتی تھی تو وہ برا انسان نہیں ہے ابھی تک ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی معصوم سا ہس مکسا اور دوسروں کے کام آنے والا اس قسم کا ہی لگتا ہے کہ جو بس جارے اپنے مجبوریوں کے مارے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سب کے کام آ جائے ہم سے سب خوش ہوں تاکہ ہماری زندگی گزر جائے مجھے اس قسم کا انسان لگتا ہے لیکن اس کی ڈریسنگ جو تھی اس نے جو شورٹ پہن رکھی تھی یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگی ستارہ کا بچیوں والا گھر ہے اور میرے خ یہ چیز ساجد بھائی کو اس کو سمجھانی چاہیے کہ ایسی ڈریسنگ آپ یہاں نہ کریں پھر جناب یہ معاملہ ساجد اور ستارہ کے ہاتھ میں ہم تو صرف سجیشن دے سکتے تھے باقی سکتی ہے اپنی مرضی ستارہ کے آج کے ولوگ میں کیا تھا کھانا 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 اور صرف کھانا جی بلکل کھانے کی باتیں تھیں کھانے کو ڈسکس کیا جا رہا تھا چائے کو ڈسکس کیا جا رہا تھا یہ وہی کھانا ہے یہ وہی چائے ہے جس کو لے کر ستارہ آسین کو ہیٹرز نے ٹرول کرنا شروع کر دیا تھا جب ستارہ آسین ملیشیا میں تھی اور دو تین دن ستارہ نے یہی کہا تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آرہا اور بھوک ہے اور کھانے کو کچھ اچھا نہیں مل رہا جس کی وجہ سے اچھا یہ تو ریالٹی ہے یہ تو حقیقت ہے ہم اٹھ کے جو چلتے ہیں جو کام کاج کرتے ہیں یہ کھانے سے ہی ہمیں انرجی ملتی ہے جب ہمیں دو تین دن ہی جہے وہ اپنی مرضی کا کھانا نہ ملے نا تو بس پھر ہم لوگ جو ہے وہ کسی کام کے نہیں رہتے یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے اپنی مرضی کا کھانا اس کے لیے ضروری ہے ورنہ تین چار دن سے زیادہ وہ نہیں چل سکتا اور یہ ریالٹی تھی اور سب نے کہا ستارہ نے نوٹنکی شروع کیوئی ہے ستارہ نے تو کھانے کو کونٹینٹ بنا کے رکھ دیا کھانا 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 نہیں مل رہا کھانا نہیں اچھا کھایا نہیں جا رہا ٹیسٹ ایسا ہے ویسا ہے کھانا 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 کر رہی ہے تو یہ وہی کھانا کھانا ہے جو پاکستان آتے ساتھ ہی کھانا ک کھانا کھانا ہوا یعنی کہ ستارہ کوئی ڈراما نہیں کر رہی تھی ستارہ کوئی جو ہے کونٹینٹ نہیں بنا رہی تھی ستارہ کوئی نوٹنکی نہیں کر رہی تھی اگر اسے واقعی کھانے کی قدر نہ ہوتی تو اس کا آج کے اولوگ بھی کھانا کھانا اور کھانے پر مشتمل نہ ہوتا تو یہ حقیقت ہے کہ وہاں جا کر وہ کھانے کیلئی پریشان ہوئی تھی اور یہاں آ کر وہ اپنے وطن کا اپنا دیسی کھانا کھا کر خوش ہوئے جیسے کہ ساجد بھے بھی گانیا گنگن کھانے لگ گئے تھے راستہ مرد ستارہ گرتی یہ خوش اس لیے ہو رہے ہیں کہ انہیں اپنی مرضی کے کھانے آپ اپنے گھر ملیں گے اور آیت کتنی خوش تھی کہ ستارہ نے کہا کہیں روکتے ہیں شکنجبین پیتے ہیں تو آیت نے کہا نہیں نہیں گھر چل کے ہی پییں گے کہاں لاہور کہاں اسلام آباد اور آیت اتنی بے چین کہ گاڑی کہیں مت رکو بھئی سیدھے گھر چلو سب کو اپنا گھر بہت یاد آ رہا تھا خیر جناب یہاں تھوڑی سی بات کر سمیرہ اور بابر سے ریلیٹڈ سمیرہ اور بابر جناب اسلام آباد شفٹنگ کے لیے کراچی سے اپنے گھر سے نکل چکے اور تقریبا پہنچنے والے ہوں گے اگر واقعی جیسے رات کو تین بجے وہاں سے نکلے ہیں تو پھر آج رات میں تو یہ آرام سے پہنچنے والے ہوں گے خیر جناب بہت میں کہوں گی کہ ایک جذباتی سا محول تھا جذباتی سا سین تھا اور سب رو رہے تھے سب کو میں دیکھ رہی تھی دلبر کو دیکھ رہی تھی نینو کو دیکھ رہی تھی نینو کو دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس کے بچپن سے ہی اس کے ماں باپ بکھرے رشتے بکھرے سب کچھ بچھڑا عجیب سا محول اللہ معاف کرے اللہ کسی کی زندگیوں میں آزمائش ہے نہ لائے ہر ایک کی زندگی میں اپنے رنگ کی اپنے طریقے کی اپنی طرز کی ایک آزمائش ہوتی ہے سب کی مختلف مختلف لیکن کہانیاں ہیں سب کی بھلے الگ الگ سے ہی خیر جناب تو نینو جو ہے وہ اپسٹ تھی رو رہی تھی اچھا نہیں لگ رہا تھا مجھے اور دیڈی کو بھی دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا تھا اپنے بھائی کے لیے وہ رو رہا تھا لیکن جو آنسو آئے وہ فاطمہ اور اس کی بچیوں کو دیکھ کر دعا کو روتا دیکھ کر آنسو آئے فاطمہ کو روتا دیکھ کر آنسو آئے فادیہ کی تکلیف دیکھ کر آنسو آئے کیونکہ ایک چیز میں نے فیل کی وہاں پر کہ سمیرہ اور بابر جب چلے گئے تو دلبر باہر تو رویا لیکن واپس وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں آیا وہ فاطمہ کے پاس نہیں آیا وہ فادیہ کے پاس نہیں آیا وہ دعا کے پاس نہیں آیا فاطمہ فادیہ دعا یہ سب تنہا رو رہی تھیں فاطمہ کی بچیاں کھڑکیوں سے دیکھ کے بلک رہی تھی دعا کھڑکی سے نیچے نہیں اتر رہی تھی اور سمیرہ کو جہاں وہ پکار پکار کے رو رہی تھی پہلے نہیں ان کو پتا چلا بچے ہیں وہ لیکن ان کے جانے کے فوراں بعد انہیں پتا لگا کہ یہ کیا ہمارا تو گھر خالی ہو گیا یہ تو بالکل ہمارا گھر خالی ہو گیا تو یہ چیز بچوں کو فیل ہوئی اور زائد سی بات ہے پھر بچوں نے یہ بھی دیکھا کہ اپنا سارا سامان بھی لے گا یعنی کہ اب وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے شاد رکھے عباد رکھے لیکن ایک دو بہنوں کا پیار میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ماں باپ جب رشتہ دیتے ہیں اکثر تو وہ یہ بھی کہتے ہوں گے جب دو بیٹیاں ایک گھر میں دیں تو کہتے ہوں گے چلو دونوں بہنیں ساتھ ہیں ساتھ ساتھ رہیں گی زندگی کے دکھ سکھ جو ہے کوئی کٹھے کاٹیں گی کٹھے بانٹیں گی لیکن قسمت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا یہ قسمت آپ کو کتنا دور دور کر دیتی ہے کراچی سے اسلام آباد اور کبھی کبھی جو ہے وہ دو مختلف دیشوں میں بھی ایک دوسرے کو بٹا دیتی ہے دور کر دیتی تو یہ سب کچھ تقدیر کے اوپر ہوتا ہے انسان کچھ بھی سوچ لے انسان کتنا بھی اپنی قسمت لکھنے کی کوشش کر لے ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالی نے تقدیر میں لکھا ہوتا اور ہم کتنے پاگل لوگ ہیں کہ تقدیر کا جو لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ سر ٹکرانے میں زندگی بتا دیتے ہیں اور جو ہم نے خود لکھنا ہے یعنی کہ دوسرا جہان جس کا موقع ہمیں دیا گیا لکھنے کا ہم اسی کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کرتے حالانکہ یقین کریں کہ اس جہان میں ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی نند بدل لیں اپنی بھابی بدل لیں اپنا نعوذب اللہ استغفر اللہ کوئی عورت چاہے تو شہر بدل لیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی اللہ نہ کرے اور چاہے تو اپنی دیورانی جتھانی بدل لیں وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے سب کچھ اللہ تعالی نے لکھا ہے ہم اگر بدل سکتے ہیں تو اپنے آمال وہاں کے لیے کہ ہماری قبر اچھی ہو جائے ہم اپنی گناہوں کو نیکیوں میں بدل لیں اس کا موقع تب تک ہے جب تک ہم زندہ ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں رشتوں میں ہر کوئی انگلیاں ڈنڈیاں مار رہا ہوتا ہے کہ شاید میں یہاں سے کچھ نکال لوں شاید میں وہاں کچھ کو سیڑ دوں جبکہ وہ کچھ کری نہیں سکتا اور قدرت اس پر ہس رہی ہوتی ہے کہ سب کچھ تو اپنی مرضی سے اللہ نے جیسے لکھا وہاں ویسا ہو رہا ہے تم بھلے دیواروں میں ٹکریں مارتے پھر ہو خیر زناب تو یہ چیز وہاں اچھی نہیں لگی مجھے کہ ڈیڈی جو ہے وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو اگنور کر کے چلا گیا حالانکہ یہ ٹائم جو تھا اس کا فاطمہ کو دینے کا ٹائم تھا فاطمہ کو اور بچیوں کو کیونکہ بچیوں کے پاس سے خالہ گئی تھی بچیاں اکیلی ہوئی تھی ان کے پاس سے کزنز گئے تھے اور فاطمہ کے پاس سے بہن گئی تھی سنیہ کے پاس سے تو کچھ بھی نہیں گیا تھا سنیہ تو پہلے بھی جو ہے وہ دلبر کے ساتھ ہی رہ رہی ہے وہ اپنے رشتوں کو کافی پہلے چھوڑ کر آئی ہے اور وہ آتی جاتی رہتی ہے مطلب ایسا کچھ نہیں ہے اور کبھی ان میں جدائی کی جو بات ہے وہ اس طرح سے ہوئی نہیں ہے جیسے کہ ان کے بیچ میں ہوئی ہے اور ایک جدائی جو خوشی خوشی کی ہوتی وہاں لیدہ چیز ہوتی اور ایک جدائی وہ ہوتی ہے جو آپ کے حالات کی وجہ سے کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا جائے وہ بڑی تکلیف دے ہوتی ہے جیسے کہ فاطمہ نے کہا کہ جب میرے اور دلبر کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو سمیرہ میری بہن ہے اسے تکلیف ہوتی تھی وہ بول پڑتی تھی تو بابر کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی زہر سی بات ہے وہ بھی اپنے بھائی کی سائیڈ لیتا ہوگا یا کہتا ہوگا کہ ان کی وجہ سے ہمارے گھر کے اوپر ہمارے گھر کے محول کو پر اثر پڑتا اور زہر سی بات ہے کہ گھر میں اگر روز جگڑے ہوتے ہیں تو بچوں کے پر بہت برا اثر پڑتا ہے بچوں کے ایجوکیشن کو پر اثر پڑتا ہے اگر ایک بہن رود ہو رہی ہوتی تو دوسری برس کے ساتھ بیٹھ کے رود ہو لیتی ہے اور اس طرح بچوں کی پڑھائی بچوں کا فیوچر سب کچھ ڈیلی بیسس پہ جیسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ فاطمہ نے کہا کہ پورے سال سے یہ ہو رہا ہے تو بابر کا ڈیسیجن اپنی جگہ پہ بلکل ٹھیک ہے کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہ پاکستان ہے باہر کے معاشرے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا جب کسی کی شادی شدہ زندگی ہوتی ہے اس میں آپ بلکل انٹرفیر نہیں کر سکتے جیسے فاطمہ فاطمہ کو سب نے کہا ڈیووز لے لو لوگوں نے ستارہ سے بھی کہا ڈیووز لے لو لیکن ہماری ایشین جو خواتین ہوتی ہیں یہ ڈیووز لینا پسند نہیں کرتی ہیں آخری حد تک اپنے رشتے کو نبھانے کی کوشش کرتی ہیں پھر ایسی جگہ میں کوئی دوسرا انٹرفیر نہیں کر سکتا وہ آپ کو مشورے نہیں دے سکتا خدا نہ خاصتہ آپ کا گھر کسی وجہ سے خراب ہوتا ہے تو یہی خواتین اکثر متھے بھی لگ جاتی ہیں اور پھر کہتی ہیں ہمارا گھر تمہاری وجہ سے برباد ہوئے تو اس لیے لوگ انٹرفیر کرنا پسند نہیں کرتے تو بابر جو ہے وہ ویسے ہی دوسروں کے کاموں میں انگنیاں لگانا یہ اس کو پسند نہیں کہ میں کسی کام میں ٹانگڑا ہوں میں بھی گھسوں میں بھی کچھ کر کے لکھوں تو وہ ایسا بندہ ہے انہی وہ سائیڈ میں رہنا پسند کرتا ہے تو اس کو یہی بہتر لگا کہ اب ہمیں الگ ہو جانا چاہیے یعنی کہ یہ ہوا دلبر کی وجہ سے اور اسی دلبر نے جس کی وجہ سے سب ہوا فاطمہ کو پہلے ہی ٹائم اکیلہ چھوڑ دیا خیر جناب دوسری ایک چیز اور بھی میں کہوں گے کہ یہاں پر مجھے لگا فاطمہ کا جو ڈیسیجن تھا علی کو جو ہے وہ عائشہ کے حوالے کرنا وہ بالکل ٹھیک تھا کیونکہ ایک شخص جب اس قدر خود غرض ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے اتنے ٹوٹنے والے لمحے اپنے بچیوں کے اتنے کمزور پڑنے والے لمحے میں ان کو سہارا نہیں دیا اس وقت ان کو باپ کی شدید ضرورت تھی یہ جی سنیا کے پاس جا کر بیٹھ کر لائیو لگا لی اس نے کیش بنانے لگ گیا اس ٹائم کو کیش کر رہا ہے پیسہ بنا رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی میری بچیاں اگر میں انہیں یہ لائیو بھی لگانے میں اپنی بچیوں کے پاس بیٹھ لوں میری بچیاں بھی بھیل جائیں گی ان کا دھیان بھی دردر ہو جائے گا وہ ٹوٹیں گی نہیں بکھریں گی نہیں وہ یہ کہیں گی نہیں کہ ہمارا باپ تو ہمارے ساتھ ہے چاچا چلا گیا خالہ چلی گئی لیکن ہمارا باپ ہماری ماں یہ ہمارے پاس ہے ہماری فیملی تو کمپلیٹ ہے بچیوں کو یہی لگ رہا تھا کہ اب ہم اکیلے رہے گئے اور شاید وہ رو بھی زیادہ اسی لیے نہیں تھی کہ ان کا باپ بھی اس گھر میں نہیں تھا تو یہ چیز یہ ہے یہاں دیکھ کر مجھے لگا کہ اس قدر خودغرض انسان اس کے پاس علی نے واقعی رول جانا تھا یہاں پر میں یہ بات کہوں گی کہ فاطمہ کا ڈیسیجن بلکل ٹھیک تھا کیونکہ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ فاطمہ آگے اپنی زندگی کو کیسے لے کر چلے گی یہ آپ بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے ہمارے لیے سب سرپرائز ہی ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کیا کہ کیا ہونے والا ہے کس طرح سے وہ اپنے گھر کو لے کے چلتی ہے مزید بہتری آتی ہے یا مزید ٹینچنیں آتی ہیں کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی کیونکہ دلبر کے اوپر تو بلکل بھی کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کے اندر انسانیت والی چیز ہی نہیں اس کے اندر میں کہتا ہوں جسے مرد ذات ہوتا ہے جس کے اوپر بیوی بھروسہ کرتی ہے وہ والی چیز اس شخص میں ہے ہی نہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ اپنی زندگی کیسے آگے بڑھاتی ہے اور اگر یہاں پر علی ہوتا تو اس بچے نے رول جانا تھا اس نے پس جانا تھا اس نے برباد ہو جانا تھا وہ کیا حساب ہو جاتا اللہ معاف کرے نہ گھر کا رہتا وہ نہ گھاٹ کا اسے کبھی سنیہ کے پاس بھیجا جاتا کہ جاؤ پتا کر کے آؤ وہ دے کر آؤ اور کبھی جو ہے وہ فاطمہ کے پاس بھیجا جاتا کہ جاؤ یہ دے کر آؤ وہ لے کر آؤ جاؤ باپ کو یہ دیکھ کر آؤ جا کے وہ کر کے آؤ مطلب وہ بچارہ جائے نا ان سب کے بیچ میں ایک گھدہ بن جاتا نہ گھر کا ہوتا نہ گھاٹ کا ہوتا کتہ کہنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا معصوم بچہ ہے وہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا اچھا ان کو جس حالت جس نہج پہ ان کے والدین پہنچ جاتے ہیں وہ بچارہ اس پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ سب جب تک وہ چھوٹے ہوتے ہیں ہاں جب وہ بالک ہو جائیں جوان ہو جائیں پھر ان کے اپنی سمجھ بوجھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اپنی بہتر ڈیسیزن بہتر فیصلہ سب کچھ بچے کر سکتے ہیں لیکن جب وہ بچے نہیں رہتے تب جب تک وہ بچے ہیں تب تک تو ان کی نفسیات کے ساتھ کوئی بھی کھیل سکتا ہے اور جہل لوگ تو بہت زیادہ کھیل جاتے ہیں اپنے بچوں کی نفسیات کے ساتھ اور ایک چیز میں اور بھی کہوں گی یہ حقیقت ہے ہے کڑوی بہت سے لوگ اتفاق نہیں بھی کریں گے میری بات سے لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمارے ہاں خاص طور پر پاکستان میں بچوں کی نفسیات کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا اور ماں باپ کی شادی سے پہلے نہ کوئی چیننگ نہ کوئی کانسلنگ اولاد سے ریلیٹڈ پریگننسی فرسٹ پریگننسی ہو گئی یا کبھی بھی پریگننسی ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئی بچوں سے ریلیٹڈ چیز نہیں سمجھائی جاتی کہ آپ کو اپنی زندگی بدلنی ہے اگر مثال کے طور پر شہر کہتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی بہتر کرنی ہے بدلنی ہے بچوں کی خاطر تو بیوی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ فائدہ اٹھا رہا ہے بچوں کے نام پر اور اسی طرح اگر بیوی کہتی ہے تو شہر کو لگتا ہے کہ یہ مجھ سے کمپرمائز کروانا چاہتا ہے بچوں کے نام پر جبکہ ایسا نہیں ہے ہم لوگ یہاں ایشیا کے اندر جہنا اپنی ذات کی جنگوں میں اپنے بچوں کو رول دیتے ہیں وہ واضح مثال آپ کے سامنے دلبر کے بچوں کی بھی ہے اور اسی طرح سنیہ کی بیٹی کی بھی ہے خود دلبر دلبر بابر نینہ ان کی بھی واضح مثال ہے بہت ساری ایسیمپلز آپ کے سامنے ہیں کہ یہاں پر بچوں کو کس طرح سے جہاں اگنور کیا جاتا ہے اور پر پوری نسل یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری نسل تباہ ہوتی ہے ہم نے خود ان کی فیملی کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے بھی نہ سیکھیں تو پھر انسان کب سکھ ہے ہم نے خود دیکھا ہے کہ دلبر بابر نینہ کیسے جہاں وہ ٹوٹی ہوئی پرسنیلٹیز ہیں اور کیسے وہ وہ اپنے گھروں کو بھی صحیح سے چلانی پا رہے خاص طور پر دلبر جہاں اپنے گھر کو نہیں چلا پا رہا نینہ نے روتے دھوتے جہاں وہ کر لیا کمپرومائزر وہ چل پڑی یہ لے کر کیونکہ عورت جہاں اس کے اندر ٹوٹ کر جڑنے کی طاقت پھر کہیں نہ کہیں بچی ہوتی ہے جوانی میں خاص طور پر لیکن مرد جہاں وہ ایک بار ٹوٹ جائے تو اس کا جڑنا وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے یہاں میری مراد فاطمہ سے نہیں ہے یا آئیشہ سے نہیں کہ انہوں نے اس کو توڑا اس کی نفسیات سے جو اس کی ماں نے توڑا جس نفسیات کو اس کی ماں نے برباد کیا آج وہ اپنے شور کے ساتھ رنگ رلیاں گلچھریاں اڑا رہی ہے خیر جناب لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں دو میادر کیجئے گا لائفیز